نیشن سٹیٹس کا جو ایک کانسپٹ تھا جو پوری دنیا میں آج کل پر ویل کر رہا ہے آپ کیا سمتے ہیں کہ یہ بار کے حوالے سے جو کانٹروورسی پیدا ہوئی ہے بار اکھاڑنے کے ایک پوائنٹ پہ جو انہوں نے بار اکھاڑی ہے اور اس پر کانٹروورسی پیدا ہوئی ہے اور میڈیا نے خاص طور پر انڈین میڈیا نے اس کو جو بہت ہائی لائٹ کیا ہے اور یہ ایک انتشار کی صورت دکھانے کی کوشش کی ہے حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان تو آپ کیا سمجھ جائے کہ نیشن سٹیٹس کے اس نظریے کا یہ منطقی نتیجہ نہیں ہے وسیم صاحب اصل میں یہ سوال ایسا ہے کہ اس کے اندر ہمیں نیشن سٹیٹس کے حوالے سے کیوں مارز وجود میں آئیں ایک پوری ان کا فلسفہ اور تاریخ ہے اس کے پیچھے اس کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے اور معاملہ صرف یہ پاکستان اور افغانستان یا پاکستان کی حکومت اور افغان طالبان کی حکومت تک محدود نہیں ہے جب ہم کشیدگی کی بات کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم و مالک جو ہیں اکثر جب نیشن سٹیٹس کے وجود میں آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ایک ہے نا کہ اشدہو علی الكفاری رحماء بینہم وہ معاملہ ختم ہونا شروع ہو گیا یعنی کہ جو کہ مسلمانوں کا ایک طرح رہا کرتا تھا ایک طریقہ اکار رہا کرتا تھا اس کی بجائے آپس میں بھرنا شروع ہو گئے بہت زیادہ اگر آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں تو سولوی صدی میں آپ کو سب سے پہلے یہ دکھائی دیتا ہے کہ یورپ کے اندر خاص طور پر برطانیہ جو کہ اس کو لیڈ کر رہا تھا وہاں پہ لبرلزم کا جو نظریہ ہے وہ پروان چڑھا اور وہاں پہ ان کے فلسفی بے شمار فلسفی جن کے نام آپ گنا سکتے ہیں جان لوب تھا اس کے اندر ہوبز تھا ایمینیل کینٹ اس کے اندر آیا پھر جان سٹیوئٹ مل وغیرہ جتنے بھی آپ لینے پھر فرنچ ریولوشن کے اندر روسو وغیرہ یہ پورے نظریات تھے اور نظریہ کی بنیاد پر انہوں نے پھر اسی نظریوں کے جب ارتکا دی تو نظریہ سے بڑھ کر یہ ان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے نظام بننا شروع ہو گیا یعنی انہوں نے سیاسی نظام بھی اپنا اسی کی بنیاد پر رکھنا شروع کر دیا معاشی نظام معاشرتی نظام تعلیمی نظام ان کا جو عدالتی نظام ان کا انتظامی نظام تھا جو بین الا قومی امور سے متعلق نظام تھا تو لبرلزم کے ساتھ ہیڈو نظام اس کے بعد آپ کو پھر یوٹیلیٹیری نظام نظر آتی ہے اسی کے اندر کلونیلزم پھر کیپیٹلزم فیمینزم تمام ہر قسم کے نظام جو انہوں نے وہ قائم کرنا شروع کر دیا ہوا یہ کہ جس وقت یہ مغربی تہذیب جسے ہم کہہ سکتے ہیں سیکلونزم اور لبرلزم کی تہذیب اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی مسلم تہذیب یا مسلم خلافت جو تھی وہ اپنے زوال کی طرف جا رہی تھی اور یہ سلطنت عثمانیہ میں ہمیں نظر آتا ہے اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اٹھارہ سو انتالیس میں سلطنت عثمانیہ وہاں پہ یہ ایک فیصلہ کر دیا گیا کہ اب عدالتوں میں شریعت کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیا جائیں گے تو یہ مطلب ایک داگ بیل پڑھنا چیر ہوگی نیشن سٹیٹس کی اسی وقت سے ایک اپنے روج کی طرف جا رہا ہے دوسرا زوال کی طرف جا رہا ہے ایک اجتماعیت پر قائم تھا دوسرا انفرادیت کے اوپر قائم اور وہ اپنی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب برطانیہ میں پہلے بل آف رائٹس سامنے آیا پھر آپ کو فرنچ ریولوشن نظر آتا ہے پھر امریکہ کی ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس نظر آتی ہے اور اس کے فوراں بعد پھر ہم دیکھتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات یہاں تک بڑھتے گئے کہ پہلی جنگ عظیم سامنے آگئی اور پہلی جنگ عظیم میں جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا انیس سو چوبیس میں تو این اسی دن چالیس نیشن سٹیٹس وجود میں آگئیں ان میں سے ایک مثال اناتولیہ جو سلطنت عثمانیہ کا علاقہ ہوا کرتا تھا وہ ترکی بن گیا اب یہ جب سارے معاملات ہوئے تو مغرب کا جو سیکل اور لبرل نظام تھا وہ دین کے طور پر پوری دنیا میں نافذ ہو گیا جس کا مطلب سیاسی نظام بھی ان کا معاشی نظام بھی ان کا عدالتی اور پھر باقی جو ان سب سے ہٹ کر سماجی نظام اور جو معاشرتی نظام ہوتا ہے وہ بھی یونک آئی رائج ہونا شروع ہو گیا اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشن سٹیٹس جب وجود میں آئیں اور مسلمانوں نے بھی مسلمان ممالک نے بھی ان کا قبول کر لی وہ بھی نیشن سٹیٹس بن گئیں تو انہوں نے مسلمان ممالک کو نقصانات کیا ہوئے کشیدگیاں پہلے بھی ہوا کرتی تھی کشیدگیاں جب اجتماعیت تھی تو بہت حد تک حل ہو جائے کرتی تھی یا کمپرمائز ہو جائے کرتا تھا اس میں لیکن اب ایک دوسرے کے مخالف بننا شروع ہو گئے میرا ملک تمہارا ملک جب میرا اور تمہارا ملک کی بات آتی ہے تو کشیدگی بڑھنا چاہتی ہے وہاں پھر جو ایک نظریہ ہے اسلام کا اور مسلمان ہونے کا وہ پسے پشٹ ڈال دیا جاتا ہے اب دیکھئے کہ اس کی وجہ سے ایک تو دین کا تصور لوگوں کے ذہن سے آہستہ آہستہ مہو ہونا شروع گیا کہ اسلام صرف مذہبی نہیں ایک دین بھی ہے ساتھ یہ ہے کہ جو خلافت اور جہاد کا ایک کانسپٹ ہوا کرتا تھا وہ بھی لوگوں کے ذہن سے محف کر دیا گیا کروا دیا گیا یا ہو گیا بلکہ بدنام کر دیا گیا بدنام کر دیا گیا اب تو ہم اپنی جو بالکل ریسنٹ پاسٹ میں دیکھتے ہیں اور اس وقت جو ہو رہا ہے وہ تو بدنام ہو گیا اور اس میں مسلمانوں کو بھی یوز کیا گیا دائش کے ایکزیمپل آپ کے سامنے ہے بدنام کرنے کے لئے اور یہ کہ قرآن سے دوری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تلق ہے اس کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور پھر یہ ہے کہ ممالک جب اپنا اپنا سوچنا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے پاکستان اس سے مراد یہ کہ چاہے میری سرزمین سے ستاون ہزار مرتبہ یہاں سے جو جہاز یا ڈرون اڑیں اور جا کے افغانستان پر حملہ کریں تو پوری مسلم دنیا کے اندر آپ کو نیشن سٹیٹس کی وجہ سے یہ معاملہ دکھائی دینا شروع ہو گئے غیروں کا نظام جب ہم نے مکمل طور پر اپنا لیا تو ہم نے اس پہ اکتفا کر لیا کانٹینٹ ہو گئے کہ ہم یہی نظام ہے جو کہ اب چلانے کی ضرورت ہے اور اس کو آس سامنے رکھ کے آگے بڑھانا ہے موجزہ کہلیں آپ جس طرح کہ افغان طالبان کا پہلی مرتبہ حکومت میں آنا اور دوسری مرتبہ پوری دنیا کی جو ایک اتخاد تاغود کا بناوا تو اس کو شکست دی کا جواب دیا موجزہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان افغانستان کو بریکٹ کرنا چلو کر دیا امریکہ نہیں سب سے پہلے کیا ایف پاک کے نام سے یہ ایف پاک ریجن ہے اب اس وقت تو دونوں نیشن سٹیٹس ہیں افغان طالبان بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ کہ ہمارے لئے خوشخبری موجود ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیا یہ منطقی نتیجہ ہے اس کو اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ یہ ایک اور منطقی نتیجہ نکل رہا ہے اصل میں اور وہ منطقی نتیجہ وہ ہے جو ہمیں خوشخبری دی گئی ہے کہ جو کہ مسند احمد بن حنبل اور بہکی میں ایک حدیث ہے جو نمان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے پانچ عدوار گنائے ہیں اس میں ایک تو وہی جو کہ نبوت کا دور تھا پھر ایک وہ جو خلافت اللہ منحاجن نبوہ یعنی کہ خلافت راشتہ کا دور پھر ایک ملکن آذن کا دور یعنی کہ کاٹ خانے والی ملوکیت اور خلافت راشتہ سے لے کر جو آپ کا کلونیل دور ہے اس کے درمیان چاہے بنو مئیہ بنو باسو یا سلطنت عثمانیوں وہ ہمیں کاٹ خانے والی ملوکیت نظر آتی ہے پھر ملکن جبرین وہ کہ جبر کے ساتھ مسلط کی گئی یعنی غیروں نے آکے حکومت کلونیل دور اور پوسٹ کلونیل دور بھی یقیناً وہ تو فیزیکل ہی تھے نا پہلے یہاں پہ اب پوسٹ کلونیل دور ابھی بھی نظریاتی غلامی ان کی موجود ہے لیکن اس کے بعد پھر جو ہمیں بات اس حدیث کے اندر نظر آتی ہے جس خوشخبری کی آبات کر رہے ہیں خوشخبری کی سما تکونو خلافہ اللہ منحاجن نبوہ یعنی کہ دوبارہ نبوت کے نقش قدم کے اوپر خلافہ قائم ہوگی اور وہ جو خوشخبری ہے جب ہم اس علاقے کے حوالے سے دیگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو خوراستان کا علاقہ خاص طور پر جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ کالے جھنڈے خوراستان سے نکلیں گے اور کوئی بھی ان کو نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کے گار نہ دیا جائیں اور ایلیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس کا نام جہاں پہ اس وقت ناجائز اسرائیل کے ریاست موجود ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کرنے کا اصل کام پھر ہمارا کیا بنتا ہے جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر تو ہمیں اصل میں ایک پورا وہ نظام نیشن سٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے ایک نظام کے بارے میں سب سے پہلے تو ادراک ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں کہ ایک نظام خلافت دوبارہ قائم کرنا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جدوجہد کرنا سٹارٹ کریں جب اس کے لیے جدوجہد کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالی کی مدد بھی شامل حال ہوگی ہمارے اور پھر یہ ہے کہ جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے بہرحال یہ وہ نیشن سٹیٹ کا پورا کانسپٹ اس وقت تو موجود ہے لیکن انشاءاللہ لزیر مستقبل میں خلافت ہی اس کی جگہ لے گی اس کو ریپلیس کریں گے موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو دیوار برلن بھی اس کی ایک مثال ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے حالات نورملائز ہو جائیں دو سٹیٹس کے درمیان حالات نورملائز ہو جائیں چیزیں آئیڈیلی چلنا شروع ہو جائیں تو دیوار گر سکتی ہے یہ تو پھر ایک فینس ہے جی بالکل یہ تو اور اس کو مطلب جو آسانی سے گرائے جا سکتا ہے